السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومصلین اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے قرآن مجید سے متعلق ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس سوال یہ ہے کہ وہ کون سے خوشنصیب صحابہ اکرام تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا قطادر رضی اللہ تعالیٰ نوہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ اکرام نے قرآن مجید کو جمع کیا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کرنے والے صحابہ اکرام چار تھے اور چاروں کا تعلق انسار تھے تھا چاروں کے چاروں انساری صحابی ہیں ان کے نام اس طرح سے نمبر ایک عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو نمبر دو معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو نمبر تین زید بن سابت رضی اللہ تعالیٰ نو اور نمبر چار ابو زید رضی اللہ تعالیٰ نو یہ چار وہ خوش نصیب صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا اور چاروں کے چاروں انساری صحابی ہیں نمبر ایک عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو نمبر دو معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نمبر تین زید بن سابت رضی اللہ تعالی عنہ اور نمبر چار ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ چار خوش نصیب صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کے احترام کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ ونبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ